وہ چودہ فروری کو پلواما میں جہاں پہ ایک اٹیک ہوا آدل صاحب جو کہ کشمیر کے رہنے والے ہیں انہوں نے چوالیس فوجیوں کو مار دیا وہاں تو یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا تو وہ بھی چوالیس لوگ تو مر گئے نا تو ان کا ذاتی طور پہ تو کوئی قصور نہیں تھا وہ اپنی ایکسسائز میں یا جس چیز میں بھی مصروف تھے تو یہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ پلواما کا جو انسیڈنٹ ہوا یہ کیا صحیح ہوا یا غلط ہوا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پلواما کی جہاں تک بات ہے تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیکیشن کروائیں اے ایمان والو کوئی فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لے کے آئے تو فتبینو اس کی تحقیق کرو انویسٹیکیشن کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں یہ نہ ہو کہ تم نہ سمجھی کہ اندر جہالت میں آکے تم حملہ آور ہو جائے ریاکشن میں آکے اور پھر بعد میں کیا ہو جائے تم شرمندہ ہو کہ اوہ یار ہم نے تو غلطی کی تو اگر یہ پلواما کا واقعہ جب پیش آیا اور آپ کو یہ خبر ملی کہ اوہ یہ تو عادل نے کر دیا تو اب آپ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور فطرت کا بھی اصول ہے کہ آپ انویسٹیکیشن کریں وہ تو وہی کا رہنے والا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ واقعہ جو ہوا کس کے بہاب پہ ہوا کس نے کیسے کیا تو عالمی قوتوں کی انویسٹیکیشن ٹیم بلالیں آپ جب وہ جو کیا کہتے ہیں سکارڈ لیند یار کو بلالیں اور انویسٹیگیٹ کریں کیا وجہ ہے کہ آپ نے یو این او کی انویسٹیگیشن ٹیم کو موقع کیوں نہیں دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کیوں نہیں دیا وہ انویسٹیگیٹ کریں اس لئے نہیں دیا کیونکہ دال میں کالا کالا ہے اس لئے انو نہیں دیا اور اس وجہ سے اب آپ کہتے ہیں ہم نے اس کا ریاکشن کر کے ہم نے بدلہ لیا اس کا مطلب وہی بات ہے آپ جہالت میں یہ فیصلے کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ خودساختہ سارا ڈراما ہے اور خودساختہ ڈراما کرنے کے بعد اور پھر دوسری بات آپ اس کے اندر یہ کلم کر رہے ہیں کہ ساڑھے تین سو کلو یا ٹن جو ہے وہ بارود آیا ہے تو ساڑھے تین سو کلو یا ٹن بارود وہ سارت سے پارک چوکیوں سے نکلا کیسے؟ ناممکن ہے ناممکن وہ اندر تو پرویوز ہوتا نہیں ہے باہر سے وہ وین آئی ہے تو کس چوکی سے آئی ہے؟ اگر آئی ہے اگر آئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا سیکورٹی فیلئر ہے تمام اسلحہ جو ہے وہ انڈین میڈ ہے بھائی تبھی کنفرم ہو گیا بلکل یہ میں کہہ رہا ہوں تو اگر جو ہے وہ آئی ہے تو آپ کا سیکورٹی فیلئر ہے آپ اپنی سیکورٹی فیلئر پر روئیں آپ کسی دوسرے کو بلے امنا دیں اور اول تو یہ کچھ نہیں ہے سب یہ ڈراما تھا اگر ڈراما نہیں ہے تو آج بھی پاکستان آفر کرتا ہوں یہ تو عمران خان نے وزیراعظم نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں اگر واقعی ہیں تو ہم جو ہے وہ ہمارے لوگ شامل ہیں تو ہم آج بھی اس کو سزا دینے کو تیار ہیں آج بھی ہم جو آپ کو پورا سوپ مکمورٹ کریں گے تو کیوں نہیں کیا انڈیا نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے نیت ہی خراب تھی اور مقصد ایک ڈراما ایسا کریٹ کرنا جس کے لیے ووٹ بینک بنانا تھا ایسے ہی بات بات اصل بھی ووٹ بینک پہ ختم ہوتی ہے ووٹ بینک بنانا تھا اور ہم یہی اپنے وزیراعظم سے کہہ رہے ہیں جب وہ ووٹ بینک بنانے کے لیے سارے اقدام کر رہے ہیں یہ مکر کر رہے ہیں آپ ووٹ بینک توڑنے کے لیے اس کو دو مینے کے لیے اس قیدی کو روک لیتے اس کا ووٹ بینک ٹوٹتا اور ساری قوم اس کو تھو تھو کرتی کہ ہمارا پائلٹ اور وہ معمولی پائلٹ نہیں وہ تو ائر مارشل کا بیٹا اس کا دادہ بھی ائر مارشل اس کا بیٹا ہے اس طرح بڑا آدمی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا ووٹ بینک ٹوٹتا مکر ٹوٹتا اور اللہ نے تو قرآن میں کہا مکر و مکر اللہ جب یہ کفار مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی مکر کرتا ہے تدبیر کرتا ہے تو یہ مکر کا توڑ کرنا ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے تو عمران خان صاحب کو ٹائمنگ ایسی رکھنی چاہیے تھی کہ اس کا مکر ٹوٹتا اور وہ ڈاؤن فال ان کا ہوتا اس کے بعد چھوڑتا اب مزا آتا یہ قوم کو دکھ اور تکلیف ہے اللہ نے تو موقع دے دیا تھا جی اللہ نے موقع دے دیا اب ہم نے اویل نہیں کیا جی بلکل موسیقی